سندھ ٹیکسپوک 2012 کا یہ قویسٹن ہے جی اور کچھ اس طرح سے ہمیں اس میں گیون ہے کہ اگر ہمیں جو ہے وہ ایک رائٹ آنگل ٹرائنگل گیون ہو جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایسی ٹرائنگل جس میں کے یعنی جو آنگل ہے ایک آنگل جو ہے وہ نائنٹی ڈگری کا ہو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں پاس ایک رائٹ آنگل ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح سے جو اس کے ایلیمنٹس ہیں کسی بھی ٹرائنگل کے جو اننون یعنی کسی بھی ٹرائ سائیڈز ہیں اور تین انگلز انٹرنل جو بنتے ہیں یہ بیسکل اس کے elements کہلاتے ہیں جو کہ چھے elements ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ دو یعنی جو 90 ایک تو 90 ڈگری کا انگل گیون ہے ٹھیک ہے ایک element یہ گیون ہے کہ انگل جو انٹرنل بن ہے 90 ڈگری کا اور باقی یعنی دو جو ہمیں سائیڈز گیون جن میں سے ایک سائیڈز جو ہے وہ ہائپرٹینیوز ہے یہ یعنی سپیشل اس میں بات ہے کہ ایک سائیڈز ہائپرٹینیوز گیون ہے اور دوسری کوئی سی ایک سائیڈ گیون ہے اور اس information کی بیس پر رہتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ remaining sides اور angles معلوم کرنا یعنی solution of triangle جو ہے یہاں پر ہم نے find کرنا ہے یہاں پر یاد رہے کہ solution of triangle کا مطلب ہوتا ہے اس کی unknown sides اور angles کی measurement کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر دوسری بات کہ کسی بھی triangle کی measurement کے لیے جو ہے وہ یعنی جب ہم trigonometric ratios کی خاص طور پر بات کرتے ہیں اور right angle triangle کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں تین elements کا معلوم ہونا لازمی ہے جن میں سے ایک angle جو کہ internal angle 90 degree کا ہوتا ہے یہ تو ہمیں given ہوتا ہے اور باقی دو element ہمیں معلوم ہونے چاہیے تو اب ہم start کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے وہ باقی remaining elements find کر سکتے ہیں یہاں پر یہ chart بھی available ہمیں table جس کو میں آپ کو اس طرح سے سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں degrees radians وہی angle radian میں بھی given ہے radian measurement میں بھی ٹھیک ہے اب ہمیں اگر فرض کریں sine trigonometric ratio کی value چاہیے 60 degree پہ ہم 60 کے column میں رہیں گے اور sine کی row میں رہتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ ہمیں اس کی value نظر آتی ہے تو ہم یوں کہیں کہ sine 60 کی value under root 3 by 2 ہے ایسی طرح اگر ہمیں sine 270 degree کی value چاہیے ہمیں اس column میں آئیں گے اور sine کی row میں رہیں گے تو یہ ہمیں اس کی value مل جائے گی ایسی ہی اگر آپ سے کوئی کہتا ہے tangent 360 کی value بتائیں تو آپ 360 کے column میں آ کر tangent کی row میں رہیں گے اور یہ value آپ کو نظر آ جائے گی تو اس طرح سے یہ table بھی ہم دیکھنا سیکھیں گے ابھی values find کریں گے اس میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمیں a side معلوم کرنی ہے جبکہ دو sides given اور یہ ایک right angle triangle ہوتا تو اس پہ pythagoras theorem لازمی apply ہوگا ٹھیک ہے یعنی چونکہ وہ ہوتا ہی apply right angle triangles کے اوپر ہے تو یہاں پر میں pythagoras theorem کے حوالے سے یہ theorem اس کو چلیں پورا لکھتے ہیں جی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو hipertenious side ہے یعنی وہ side جو 90 degree کے یہ right angle کے opposite ہوتی سے کہا جاتا ہے جی hipertenious side ٹھیک ہے اب اس side کا جو square ہوتا ہمیشہ باقی دو sides کے square کے sum کے برابر ہوتا ہے یعنی b square اگر hipertenious side ہے تو یہ equal to ہوگا جی a square plus c square ٹھیک ہے اب یہ بات ہم نے یہاں پر dards کر لی ہے ہم سمجھ گئے ہیں اب میں چونکہ یہاں پر space خوڑا کم ہے تو میں یہاں پر دوبارہ سے یہ equine لکھوں گا جی کہ hipertenious side square equal to c square plus a side کا square اب ان کی values اگر اس میں substitute کی جائیں یعنی b کی جگہ اس کی کیا value ہے جی میں پاس 3 under root 3 3 square root of 3 آپ نے یہ لکھ دیا c جو ہے c اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنا جی 3 ہے یہاں پر c کی جگہ ہم نے 3 لکھا اور اس square اور plus پھر a square یہاں سے اگر آپ لاف exponent کی base پہ اس کو expand کرتے ہیں open کرتے ہیں تو 3 کا بھی square ہوگا اور under root 3 کا بھی square ہوگا دونوں کے اوپر square آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر 3 کا square آئے گا اور plus a square اب اگر میں اس term کو shift کر دوں left side پہ یہاں سے یہ بنتا ہے 9 اور یہ under root square سے cancel ہو جائے گا 3 آجائے گا جبکہ یہ minus یہاں پہ آگے 3 کا square 9 ٹھیک ہے یہ آجائے گا equal to a square اب آپ دیکھیں کہ یہ بنتا ہے 27 9 3s are 27 میں سے 9 minus کر لیں تو یہ ہمارے پاس 18 آجاتا ہے یعنی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ a square جو ہے وہ 18 ہے اور اس کا اگر square root لے لیا جائے چونکہ یہ ایک positive number ہوتا ہے side کسی بھی triangle کی positive measurement میں ہوتی تو a آجائے گا جی ہمارے پاس square root of 18 جس کو میں 9 multiply by 2 لکھ سکتا ہوں یعنی میں نے ایک perfect square ڈھونڈ لیا اور میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ a جو ہے پھر ان دونوں کا اگر square root الگ الگ لکھ دیا جائے تو یہاں سے 9 کا square root جو ہوتا ہے وہ کس کے ایک وال ہوتا ہے جی 3 کے تو یہ 3 under root 2 یہ ہمارے پاس a side جو ہے اس کی measurement آگئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا سا spring کو down کرتے ہیں جی تو یہ ہمارے پاس value آگئی ہے a کی آپ دیکھیں ہمارے پاس جو باقی values رہتی ہیں angles کے حوالے سے اب ہم c کا angle معلوم کرنا ہے a کا angle معلوم کرنا ہے یہ کیسے معلوم ہوں گے اس کے لئے ہمارے trigonometric ratios available ہیں اگر میں angle c کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو اس کے سامنے جو یہ side ہے یہ perpendicular ہوگی یعنی opposite side اور یہ اس کے ساتھ جڑی بھی ہے تو اسے ہم کہیں گے adjacent side یعنی base ٹھیک ہے یہ میں angle c کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور اگر angle a کے ریفرنس سے بات کریں گے تو پھر یہ a والی side perpendicular ہو جائے گی نہیں opposite side اور جو c ہوگی وہ base ہو جائے گی اب یہاں پر ہم نے جو ہمیں جو ہمیں جو اگر c angle کے حوالے سے ہم بات کریں تو perpendicular base اگر ہمیں use کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ میرے پاس جو آتا ہے result یہ perpendicular base جو کس trigonometric ratio میں آتی ہے جی tangent میں آتی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھیں کہ tangent measurement of angle c equal to perpendicular side over base side ٹھیک ہے اب perpendicular side کس کے equal ہے اب اس کی value کر اس میں درج کر دی جائے 3 اور base کس کے equal ہے a ایک اتنا آیا تھا جی 3 into under root 2 ٹھیک ہے تو یہاں سے 3 3 سے cancel ہو جائے گا یعنی inverse ہے 1 آئے گا 1 over under root 2 ہمارا جواب آ رہا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے 1 over square root of 2 اور اب اگر square root of 2 کی اگر value لی جائے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ہمارا کیا جواب آتا ہے یہاں پر calculator available ہے 2 کا square root لینا ہم نے 1.4142 آتی ہے جس کا جواب 1.4142 تو 1.4142 یہ ایک دفت دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہی جواب تھا 1.4142 ٹھیک ہے اور اگر اس نمبر کو 1 کو divide کر دیا جائے 1.4142 سے ٹھیک ہے 1 divided by 4 1 1.4142 یہ بنتا ہے جی 0.7071 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہ بات کریں گے کہ tangent کی value measurement of angle c پہ کچھ اس طرح سے آ رہی ہے 0.7071 یعنی جیسے اگر میں کہوں کہ tangent کی value 45 پہ آتی ہے 1 تو پھر tangent اگر میں inverse کی بات کروں 1 پہ کیا ہوگا angle 45 آپ کہیں گے ٹھیک ہے یعنی inverse جو ہوتا ہے وہ number پہ لیا جاتا اور اس کا answer angle آتا ہے جبکہ tangent جو function ہوتے وہ angles پہ لیا جاتا اور اس کا answer ایک number آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بات یاد رہے تو اب یہاں پہ اگر جیسے ہم log کو ختم کرنے کے لئے anti-log لیتے ہیں tangent کو ختم کرنے کے لئے اس کا inverse لیا جائے گا tangent inverse ٹھیک ہے تو یہاں بھی tangent inverse ہم کر لکھیں ٹھیک ہے اور یہاں بھی اگر tangent inverse لکھیں تو یہ اس پہ operate ہوگا یہ اس پہ operate ہوگا تو یہ اس کو tangent tangent کو cancel کر دے گا تو ہمیں پاس جو result آئے گا وہ کچھ حصہ سے ہوگا کہ ہم لکھیں گے measurement of angle c equal to tangent inverse of 0.7071 ٹھیک ہے اب اگر ہم calculator پہ اس کی value calculate کرنا چاہے ہیں تو inverse کا button یہ موجود ہے جی پھر آپ کے پاس یہ tangent inverse لکھا ہوا چاہے گا آپ اس کو press کریں گے 35.2646 یعنی اس کو اگر میں یہ 4 کو round off کروں تو یہ 5 بندہ 5 اس لئے یہ 7 بن جائے گا 35.27 تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ measurement of angle c جو ہے اس کو تھوڑا سا یہاں سے ڈاؤن کرتے ہیں جی یہ یہاں تک ٹھیک ہے تو measurement of angle c جو آ رہی تھی کتنی آ رہی تھی دیکھ لیتے ہیں 35.27 35.27 ڈگری ٹھیک ہے اب اگر یہ ہمیں پاس angle c آ گیا ہے تو ہم اسے جو ہے وہ یعنی یہاں پر اس کو ملک دیتا ہوں 35.27 اب آپ یہ جانتے ہو کہ یہ angle c اور a یہ complementary angles یعنی ان کا sum جو ہوتا ہے وہ 90 کے equal ہوتا ہے تو اگر میں 90 میں سے minus کر دوں 35.27 ٹھیک ہے یہاں پر اس کو لکھتے ہیں جی یہ دونوں complementary angles ہیں ان کا sum 90 ہوتا ہے اس لئے میں 90 میں سے 35.27 minus کر رہا ہوں بلکہ اس کو تھوڑا proper بناتے ہیں جی 2.7 ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پاس آتا 54.73 54.73 ڈگریز میں آجے گا یہ answer ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہم نے angle a بھی measure کر لیا اب آپ اس کو minutes میں بھی convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر ہم نے angle دیکھا 30 یہ مارا آرہا ہے جی angle c جو آرہا ہے 35 ڈگری ہے اس میں ٹھیک ہے اور جو 0.27 ہے اگر میں اس کو 60 سے multiply کر دوں چونکہ 1 ڈگری 60 minutes کے equivalent ٹھیک ہے تو میرا answer یہ منٹس میں بھی آ سکتا تو یہاں پر چلیں ہم اسے calculate کرتے ہیں کہ 0.27 جو ہے 0.27 اس کو 60 سے multiply کر دیں تو 16 آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 16 minutes اور 35 ڈگری اللہ